اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی وہ لوگ جو اپنا وزن تیزی سے کم کرنا چاہتے ہیں کیٹو ڈائیٹ کے بارے میں انہوں نے لازمی سنا ہوگا یہ کیٹو ڈائیٹ بہت ہی تیزی سے پاپولر ہو رہی ہے اسپیشلی ان لوگوں میں جو بہت تیزی سے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ آپ کے وزن کو بہت تیزی سے کم کرتی ہے وہیں پہ بہت سارے ہیلتھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہمارے لئے سیف نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گی کہ کیٹو ڈائیٹ کب فالو کرنی چاہیے کیسے فالو کرنی چاہیے اور کن کیسز میں یہ ہمارے لئے بلکل بھی سیف نہیں ہے کیٹو ڈائیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کو فالو کیا جاتا ہے تو بوڈی اپنی ہی فیٹ برن کرنا شروع ہو چاہتی ہے جس کی وجہ سے بہت تیزی سے وزن کم ہوتا ہے اور دس دنوں میں ہی لوگ اپنا بہت زیادہ وزن کم کر لیتے ہیں وہ ہیلتھ ایکسپرٹس جو کیٹو ڈائیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کیٹو ڈائیٹ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ اوورویٹ یا جو مٹاپے کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ اس ڈائیٹ کو فالو کرتے ہوئے اب بہت تیزی سے اپنا وزن کم کرتے ہیں لیکن وہ ہیلتھ ایکسپرٹس جو اس کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیٹو ڈائیٹ جو ہوتی ہے بہت ہی تھوڑے عرصے کے لئے ورک کرتی ہے اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے ان ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جب ہماری باڈی کیٹو ڈائیٹ کو فالو کرتی ہے تو یہ اپنے ہی مسئل کو لوز کرنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کمزوری اور تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک سٹیج یہ بھی آ جاتی ہے کہ مزید وزن کم کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنا وزن کم کرنے کے لئے کیٹو ڈائیٹ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ لازمی طور پر اپنے ڈاکٹر کی سپر ویژن میں کیٹو ڈائیٹ کو فالو کریں اور یہ کیٹو ڈائیٹ بہت ہی شارٹ پیریٹ کے لئے ہونی چاہیے اب میں بات کروں گی کہ ہیلت ایکسپرٹ کے مطابق کیٹو ڈائیٹ کو فالو کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں کیٹو ڈائیٹ ان لوگوں کے لئے کافی نقصان دے ہو سکتی ہے جن کو کسی قسم کے جیگر یا گردے کے مسائل ہیں کچھ کیسز میں کیٹو ڈائیٹ کو فالو کرنے سے کولیسٹرول کا لیول بڑھ سکتا ہے اور اگر اس ڈائیٹ کو زیادہ لمبے عرصے کے لئے فالو کیا جائے تو یہ فیٹی لیور کا باعث بن سکتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو بساری دیکھی ہے وہ اب کافی کنفیوز ہو گئے ہوں گے تو آخر کیا کیا جائے وزن کو کیسے کم کیا جائے اس کے لئے آپ نے دو چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی ہے ایک کہ جب بھی آپ نے اپنے وزن کو کم کرنے کے لئے کوئی بھی پلان بنانا ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم پلان نہ ہو بلکہ ایسا پلان ہو جو لمبے عرصے تک کے لئے آپ کو مدد دے ایکسرسائز آپ نے لازمی کرنی ہے آپ نے ایسا ڈائیٹ پلان بنانا ہے جو کہ ہیلتھی ہو اور لمبے عرصے کے لئے ہو میڈیوٹرینین ڈائیٹ وزن کو کم کرنے کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے میں اس پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اس ڈائیٹ پلان کو فالو کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ